سبھی مسلمانوں کو دوہزار تیس کی عید الفطر کا بڑی بے سبری سے انتظار ہے وہیں اپنی زندگیوں میں ایک بار پھر ماہ رمضان جیسے بابرکت مہینے کا اتنی جلدی کھو جانے کا غم بھی ہے اور عید الفطر جیسے خوبصورت ایونٹ کا انتظار ہونا بھی چاہیے کیونکہ عید مسلمانوں کے لیے رحمتیں برکتیں اور خوشیاں لاتی ہیں تو پھر بکستان اور سعودی عرب کے مسلمانوں ہو جاؤ تیار عید کی تیاریاں مکمل کر لیں کیونکہ عید الفطر کی تاریخ کا اعلان سامنے آ چکا ہے اگر آپ کو بھی میری طرح عید الفطر کا بے سبری سے انتظار ہے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن دبا کر عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہوں اور کمیٹ میں عید الفطر لکھ دینا تو دوستو پھر بکستان میں شوال کا چاند کب نظر آئے گا اور سعودی عرب میں شوال کا چاند کس تاریخ کو دیکھے جانے کا امکان ہے اور عید الفطر کس دن پڑھی جائے گی حتمی تاریخ کا اعلان سامنے آ چکا ہے ابھی ابھی مہر فلکیات اور مہٹ میں موسمیات کی جانب سے تازہ ترین پیشنگوئی سامنے آ چکی ہے جس کے مطابق پھر بکستان میں عید الفطر اور سعودی عرب میں عید کی تاریخ کنفرم ہو چکی ہے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں آخر کان جس چیز کا سب کو تھا انتظار عید کی آمد آمد ہے اس بار یہ دلائل سامنے آ رہی ہیں کہ پھرستان اور سعودی عرب میں عید اکٹھے منائی جائے گی یعنی عید الفطر پھرستان اور سعودی عرب میں ایک ہی دن منائی جانے کا امکان ہے عید الفطر 21 اپریل کو منائی جانے کا امکان ہے جبکہ 20 اپریل کو رویت حلال کمیٹی کی جانب سے حتمی اعلان کیا جائے گا چاند کی شہادتیں دیکھ کر فائنل اعلان ہوگا کیا عید الفطر 21 کو منائی جائے گی یا پھر 22 کو آپ لوگ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمیٹ سیکشن میں بتائیے گا اس کے ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بہت شکریہ